اسلام علیکم ناظرین میں ہوں توکیر جروار آپ دیکھ رہے ہیں توکیر جروار یوٹیوب چینل ناظرین ترکی کی استمبول میں آیہ صوفیہ مسجد میں 86 سال بعد اللہ اکبر کی صدایں گونج اٹھیں آج استمبول کی آیہ صوفیہ مسجد میں نماز جمعہ کے موقع پر روح پرور مناظر دیکھنے کو ملے نماز جمعہ کے موقع پر استمبول کی آیہ صوفیہ مسجد میں ہر نمازی اشکبار نظر آیا استمبول کی آیہ صوفیہ گرینڈ مسجد میں آج نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے ترک صدر طیب اردگان اور ان کی کابینہ اداروں کے سربراہان کے علاوہ ملک بھر سے شہریوں کا سمندر امر آیا ملک بھر سے استمبول میں آیہ صوفیہ مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی پر لاکھوں لوگوں نے شرکت کر کے تاریخ رکم کر دی آیہ صوفیہ مسجد میں نماز جمعہ کے لیے لوگ صبح صویرے ہی جمعہ ہونا شروع ہو گئے تھے خطبہ جمعہ اور دعا کے دوران روح پرور مناظر دیکھنے کو ملے جبکہ اتماع کے آخر میں دی جانے والی آذان نے شہریوں کے دلوں کو ایمان کے جذبے سے بھر دیا یوں لگ رہا تھا جیسے پورا استمبول ہی نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے استمبول کی آیہ صوفیہ مسجد میں امر آیا ہے نماز سے قبل خطبہ ہوا اور صدر طیب اردگان نے صورت بکرہ کی آیات کی تلاوت بھی کی خطبہ جمعہ کے دوران امام جماعت نے طویل دعا کروائی جس میں مسلم امہ کے دوبارہ عروج کی دعائیں مانگی گئیں لوگوں نے عشق بار آنکھوں سے دنیا بھر کے مسلمانوں پر ہونے والے دلم و ستم سے نجات اور دوبارہ ایک امت بننے کی التجاہ کی لوگوں نے ترک صدر اور عثمانی خلیفہ کی تصاویر والی شرٹس پین رکھی تھی ناد رہے کہ آیہ صوفیہ مسجد ماضی میں چرچ تھی رومی شہنشاہ جسٹینین اول کے عہد میں سن 537 میں اسے تعمیر کیا گیا تھا عثمانی سلطان محمد فاتح نے قسطنطینیہ کو فتح کر کے اس چرچ کو اپنی ذاتی مال سے خرید کر مسجد میں تبدیل کر دیا تھا تب سے یہ مسجد جامعہ آیہ صوفیہ آیہ صوفیہ کبیر جامعہ شریفی کی نام سے مشہور ہو گئی سلطنت عثمانیہ کے خاتمے تک پانچ سو سال تک وہاں پنجگانہ نماز ادا ہوتی تھی مصطفیٰ کمال عطا ترک نے 1935 میں سلطنت عثمانیہ کو ختم کر کے جامعہ مسجد آیہ صوفیہ کو نماز کے لئے بند کر کے اسے عجائب گھر میں تبدیل کر دیا تھا دس جولائی سن 2020 کو ترکی کی سب سے عالی انتظامی عدالت کانسل آف سٹیٹ نے آیہ صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کا حکم سنایا تھا ناظرین اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا دھیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ